اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ شیطان کی بات نہ مانو وہ تمہارا دشمن ہے تم کو قمرائی کے گھٹے میں لدا کر پھیک دے گا مگر یہ منافق لوگ دو ہیں یہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جہنم کے مستحق بنایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ان منافقوں کی حقیقت کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اور بشرنامی منافق حضرت عمر فارو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مارا گیا اب یہ بکھلا گئے اور ترہ ترہ کی ہیلا ہوئی اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر پیش کرنے لگے تو جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے علاوہ دوسرے سے فیصلہ صرف اس گرد سے کرانا چاہتے تھے کہ وہاں کچھ نرمی ہوگی بہت مومن کو مکنے کے فریقے اندرواہی میں صلح اور صفائی ہوگی کیا آپ سے جازتے ہیں شغول اور بس اس طرح کم ہیں آپ کے دل پر حق فیصلہ پرکانے ہیں حق فیصلہ پرکانے ہیں ایک کے خلاف ہوتا اس سے ہم نشک کرنے ہیں کہ اس سے راپس پرکش کریں یہ سب جھوٹ اور غلط ہے بس ان سے درگزر کیجئے یعنی ان کو کسی قسم کی سزا نہ دیجئے بلکہ ان کو عمل خیر کی نصیحت فرماتے رہیے اور ان کو اثر انگیز بات کہیے مثلا دنیاوی دینوی اچھی باتیں کا ذکر کیجئے اس کے سامنے نیک باتوں کا ذکر کیجئے جو حال بشر نامی منافق کا ہوا وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے یہ منافقوں کے لئے خدا تعالیٰ کے یہاں دردناک عذاب اور سزا ہے موسیقی